نمازکار سواگت ہے آپ کا دینک بھاسک ڈاٹ کوم میں تو آج کن بڑی خبروں پر آپ کی نظر رہنی چاہیے یہ بتانے کے لیے حاضروں میں شرکان سونی گجرات میں آج تھم جائے گا چناؤ پرچار یو ایس پریسیڈنٹ ڈونالڈ ٹرم کا بڑا اعلان اس کے ساتھ ہی ڈیوٹ کارٹ سے شاپنگ کرنا ہو جائے گی سستی ان خبروں پر بات کریں گے لیکن سب سے پہلے بات کریں گے گجرات میں چناؤ پرچار کی جو کی آج آخری دن ہے کیا کچھ خاص رہنے والا ہے بتائیں گے نیشنل ڈیسک ہیٹ ویبھاس شرکان یہ تین بندوں میں آپ کو میں بتانا چاہوں گا گجرات چناؤ کے بارے میں پہلا یہ کہ آج پرچار کا جو شور ہے گجرات میں آج تھم جائے گا نو دسمبر کو پہلے فیس کی ووٹنگ ہونی ہے گجرات میں کل ایک سو بیانسی سیٹیں ہیں جن میں سے انبہ سیٹوں پر پرسوں ووٹنگ ہونی ہے اب ان سیٹوں پر دو کروڑ بارہ لاکھ مدداتا ہیں گجرات کے اور نو سو ستتر کنڈیڈیٹس میدان میں ہیں جن میں سے اچھی بات یہ ہے کہ ستتاؤن مہیلائے بھی ہیں حالکہ یہ آگڑا کم ہے لیکن پھر بھی ستتاؤن مہیلائے اس میں کنڈیڈیٹ ہیں اب پارٹیوں کے اگر بات کریں تو بی جے پی نے ان سبھی انبہ سیٹوں پر اپنے امیدوار اتارے ہیں کانگریس نے دو سیٹے دوسرے دلوں کے لیے چھوڑی ہیں باقی ستیاسی سیٹوں پر کانگریس بھی اپنے امیدوار اتارے ہوئے ہیں ایک بیچ میں لگ رہا تھا کہ اوکھی توفان اگر وہاں پر مضبوط ہو جاتا ہے تو چناؤں کی پرکریہ پر اثر پڑے گا لیکن اچھی بات یہ رہی کہ توفان جو کمزور پڑ گیا اور اب تائے شیڈول کے مطابق پرسوں وہاں پر گجرات میں بوٹنگ ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ نرین موڈی آج سورت میں ریلی کریں گے یہ قریب نو دن میں تیسری بار نرین موڈی سورت پہنچ رہے ہیں یہاں پر ان کی چھت تارک کو جو ہے وہ کل کے دن کی ریلی تائے تھی لیکن موسم خراب ہونے کے چلتے رد گئے گئی تھی اب یہ ریلی آج ہوگی لیمبایت میں اور یہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح کا جو پولٹیکل ایک کانٹروورسی چل رہی ہے کپل سببل کے بیان کو لے کے آیودھا بیواد میں ہو سکتا ہے کہ ووٹنگ سے جو پرچار تھمنے کے آخری دن جب موڈی آج یہاں ریلی کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ اور سخت بیان وہ وپکش کے بارے میں یہاں پر دیں تیسرا بتانا چاہوں گا میں کہ ہاردک پٹیل جو اس پوری گجرات الیکشن کو جنہوں نے ایک نیا موڈ اس بار دیا ہے جو ہمیشہ سے بی جے پی ورسیس کانگریس ہوتا تھا اس میں یہ تیسرے بڑے چہرے اُبھر کر آئے ہیں حالانکہ کچھ چناؤں نہیں لڑ رہے ہیں تو ان کی جو ہے پانچ اور کثیت ویڈیو وائرل ہوئے ہیں ان ویڈیو میں بھی کچھ میں ایک وہ مہلا نظر آ رہی ہے باقی میں وہ کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر باتچیت کرتے نظر آ رہے ہیں ان ویڈیو پر ہاردک پٹیل کا کہنا ہے کہ ایسے ویڈیو سامنے آتے رہیں گے انہیں سے فرق نہیں پڑتا اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ ان کو بدنام کرنے کی یہ ساجیشیں ہیں اور لوگوں کو بھی ان کا دھیان بٹکانے کی یہ ساجیش ہے تو ان ویڈیو سے مجھے فرق نہیں پڑے گا تو یہ تین چیزیں آج گجرات چناؤں کو لے کر آج کا ہائیلائٹ ہے اور ان تینوں چیزوں کو لے کر گجرات میں سیاسی گھماتسان مچا ہوا ہے بات کریں ہاردک پٹیل کے کثیت پانچ ویڈیو کی جو کی وائرل ہو رہے ہیں تو اس پر کس طرح سے وائرل ہوئے ہیں کہاں سے یہ آئے کچھ اس کا سراغ لگا ہے دیکھئے یہ آروپ جو ہاردک پٹیل کا آروپ ہے وہ یہ آروپ ہے کہ ان کو بی جی بی کے لوگ جو ہے یہ لکھ کر آ رہے ہیں سیڈی پہلے جب یہ نومبر میں بھی اس طرح کی جب ان کے سیڈی سامنے آئی تھی تب انہوں نے کہا تھا کہ پہلے انہوں نے انہوں نے ڈینائی کیا تھا پھر کہا تھا کہ اگر مطلب اگر ہے بھی ویڈیو تو وہ چکی ایڈلٹ ہیں اور انہیں بھی جو ہے وہ ایک اپنی نیزی زندگی کا حق ہے تو اس سامنے انہوں نے کھاریج کیا تھا اور ابھی بھی آج بھی انہوں نے انہوں نے انہوں نے کھاریج کیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ آروپ سیدھے سے وہ بی جی پی اور ان سے جوڑے لوگوں پر ہی لگاتے ہیں کہ وہ یہ ویڈیو وائرل کرانے ہیں ان ویڈیو کی بات کریں تو یہ بتایا جاتے ہیں کچھ ویڈیو ان میں سے ہی مئی کے بتایا جاتے ہیں جب تب یہ شوٹ ہوا ہے حالانکہ یہ ابھی تک اس میں پوری ایک مسٹری بنی ہوئی ہے کہ یہ ان ویڈیو کو کون شوٹ کر آ رہا تھا اور یہ کیسے لیف ہو رہا ہے اور ویباس اس کے علاوہ چناؤں کو لے کر ابھی اس وقت کیسا ماحول بنا ہوا ہے چناؤں کو لے کر ماحول راجنیتک بیانبازیوں کے چلتے ہی بنا ہوا ہے ایک معاملے میں کانگریس نے لیڈ لے لی ہے کہ اس نے گھوشنا پتر جو ہے پوشلیز میں جاری کر دیا جس میں یہ دعویٰ کیا عاملوں کی ضرورت سے جڑا کہ پیٹرول اور ڈیزل کے دام 10 روپے تک گھٹا دیے جائیں گے اگر ان کی سرکار بنتی ہے وہیں بی جے پی اس واملے میں تھوڑی پچھڑتی نظر آ رہی ہے بی جے پی نے ابھی تک گھوشنا پتر زاری نہیں کیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ آج یا کل میں ویزن ڈاکیمنٹ بی جے پی کا آ سکتا ہے جو گھوشنا پتر نہیں ہوگا لیکن اس کا نام ویزن ڈاکیمنٹ ہوگا اور اس میں جو ہے بی جے پی نے گھوشنا پتر زاری نہ کر کے ویزن ڈاکیمنٹ چاری کیا تھا حالانکہ ووٹنگ میں ایک ہی دن بیچ کا رہ گیا ہے کل کا دن جب پرچار نہیں ہوگا اور ابھی جو ہے ہم ابھی بات کر رہے ہیں ہم اس کی گیارہ بچ کے چالیس منٹ ہو رہے ہیں اور ابھی تک بی جے پی کا کوئی ویزن ڈاکیمنٹ یا گھوشنا پتر ابھی تک سامنے نہیں آیا بلکل تو گجرات میں آج پرچار کا آخری دن ہے کانگریس نے جہاں پر پیٹرل اور ڈیزل کی قیمت کم کرنے کا وعدہ کیا ہے وہیں بی جے پی کا گھوشنا پتر یعنی ویزن ڈاکیمنٹ آنا بھی باقی ہے روک کریں گے اگلی خبر کا یوئیس پریسیڈنٹ ڈونالڈ ٹرم نے بڑا اعلان کیا ہے اس اہم خبر کو سمجھیں گے ڈیپیوٹی ایڈیٹر کمدش مہشوری سے جی شکانت اس خبر کو سمجھنے سے پہلے اس میپ کو ہم دکھانا چاہیں گے جیسے آپ اس میپ کو دیکھیں گے یہ یروشلم کا میپ ہے اور اس میپ کے اندر آپ دیکھیں گے اس کے چار بڑے حصے ہیں یہ کرسیڈن کوارٹر ہے یہ مسلم کوارٹر ہے یہ جوئیش کوارٹر ہے یہ آرمنین کوارٹر ہے تو یروشلم ازرائیل اور فلسطین کے بیچ میں ایک ویواد کا ایسا کیندر ہے جو پچھلے پچاس سے زیادہ سالوں سے پوری دنیا کے دھیان کھیچ رہا ہے اپنی اور اور کل بدھوار دیر راج اس میں ٹرمپ نے ایک بڑا قدم اٹھاتے ہوئے یروشلم کو ازرائیل کی راجتہ نیگوشت کر دیا جو کہ ابھی تک تیل عبیب ہے اور تمام دنیا کے جتنے دینش ہیں ان کے جو دوتاواز ہیں وہ سب تیل عبیب ہیں لیکن ٹرمپ نے گوشنا کی کہ وہ اپنا دوتاواز اپنی ایمبیسی وہاں سے اٹھا کر یروشلم لے کے آ رہے تو یہ اس اچانک بڑے فیصلے سے دنیا کے اندر ایک ہلچل مچی ہوئی ہے اور خاص طور پر کہ وہ مسلم دیش جو فلسطین کا سمرتن کرتے ہیں انہوں نے اس کھولی طور پر چیتاؤنی دی ہے ٹرمپ کو کہ اس کے برے پرنام ہوں گے دوسری بات یہ ہے کہ عرب لیگ کے اندر جو شامل پچاس سے زیادہ دیش ہیں وہ بارہ دسمبر کو ایک بڑی بیٹھک کر کے اس فیصلے کو پورا سمجھ کر کے آگے کی رن نیتی بنائیں گے اس کے ساتھ ہی دنیا کے تین بڑے دیش جو ہیں روس جرمنی اور چین نے بھی امریکہ کو کہا ہے کہ اس کے گمبیر پرنام ہو سکتے ہیں تو کل ملا کے یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل پولیٹکس ہے اس کے اندر پھر سے ایک نئی چیز آ رہی ہے سیریہ اور مصر اور باقی ترکی وغیرہ جو بھی ابھی انریسٹ وہاں چل رہا ہے وہ تمام کے علاوہ اب یہ نیا ایک مورچہ کھل رہا ہے کہ جس میں امریکہ اور اسرائیل کی جو دوستی ہے اگر ہم سمجھے اس کو بھارت سے اگر کنیکٹیوٹی کریں تو کیا نقصان اور کیا فائدہ بھارت سے اپی حال فیلال سیدھے طور پہ تو کوئی نقصان فائدہ دیکھنے میں اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ ہم دونوں ہی دیشوں کو برابر ترجیح دیتے ہیں فلسطین کو بھی اور ایرشلم کو ہماری جو دیش نیتی ہے اس کے اندر کسی بھی ایک دیش کا پکشنی ہے حالانکہ یہ سیدھے طور پہ کہا جاتا ہے کہ ہم اسرائیل کے زیادہ قریب ہیں اور پچھلے دنوں ہم نے اسرائیل کے ساتھ جو دوستی کے وہ پچھے سال کی کئی سارے آئو جن بھی کیے بھی ہمارے پیدان منتری بھی اسرائیل گئے تھے اور وہاں کئی بڑی گھوشنائیں بھی ہوئی مطلب ایسا پہلا موقع تھا کہ جب بھارت اور اسرائیل اتنے قریب آئے تو نشیط روپ سے امریکہ جو ہے اسرائیل کے بعد میں جو ہے بھارت کو بھی جتنی ترجی دے رہا ہے اس سے تھوڑا سا ایک سمیقرن نیا سا بنتا ہے اور کئی نہ کئی پاکستان اور دوسرے جو پڑوسی دیش ہیں وہ اس کومبینیشن سے اس سمیقرن سے گھبراتے بھی ہیں کہ بھارت امریکہ اور اسرائیل یہ کومبینیشن بنتا ہے تو دنیا جو ہے وہ کم سے کم ایک الگ دشاں میں جاتی ہے یا دنیا کے اندر کچھ ایک نیا دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ تینوں ہی اپنے اپنے اس طرقے اوپر تین بڑی شکتیاں مانی جاتی ہے امریکہ اپنے تمام جو دمانگتا ہے یعنی پیسو کو لے کر کے بھی ڈیفینس کو لے کر کے بھی وہی اسرائیل ٹیکنولوجی کو لے کر کے بھارت دنیا کا سب سے بڑا لوگتانتر ہے تو ان تینوں ہی دیشوں کے اگر یوتی ملتی ہے کومبینیشن بنتا ہے تو نشتی طور سے دنیا کے اندر کی نیا میسج جاتا ہے حالانکہ بھارت نے ابھی اس معاملے میں کچھ بھی اس پچ طور پر نہیں کہا اور ڈونال ٹرم کے اس اعلان سے کتنے دیش اس کے ویروہد میں تھے ابھی سیدھے طور پر تو ساٹھ سے زیادہ دیش اس کے ویروہد میں آگئے ہیں جس میں سارے ادھکتہ سارے مسلم دیش ہی ہیں اور آگے آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا کہ دنیا کے نقشے کے اوپر یہ والا جو فیصلہ ہے کتنا رنگ لاتا ہے یروشلم لاتے تو نشید روپ سے ایک بڑا کانفلیکٹ ہوگا کیونکہ یروشلم جو ہے وہ دنیا کے تین بڑے دھرموں کی جن میں بھومی کہا جاتا ہے مسلم دھرم عیسائی دھرم اور یہودی دھرم تو نشید روپ سے جو چار حصوں میں بٹا ہوا ہے یروشلم اور ابھی وہاں تھوڑی شانتی ہے نشید روپ سے وہاں آشانتی دیکھنے کو مل سکتی بہت بڑی بات ہے ساٹھ سے زیادہ دیش اس کے ویرود میں تو کیا بڑی بات وہ ان کا کہنا کیا تھا کہ آخر کیوں نہیں کیا جائے کیونکہ وہ ایک ویوادت جگہ مانی جاتی ہے اور ابھی تک اس کا اسٹیٹس کو مینٹین کیا گیا ہے وہاں اس طرح کا جب تیل عویب کو راجدھانی بنانے کی بات ہوئی تو اب بھی یہی کہا تھا کہ یروشلم ایک دھارمک شہر ہے اس کا راجنیتی سے لینا دینا نہیں لیکن ٹرم کے اس قدم سے نشید روپ سے راجنیتی اور کئی اور نہیتارت اس کے ساتھ شامل ہوں گے بلکل تو یو ایس پیسیڈنٹ ڈونالڈ ٹرم نے یروشلم کو اجرائیل کی راجدھانی غوشت کر دیا ہے اور ساٹھ سے زیادہ دیش اس کے ویرود میں ہے رکھ کریں گے اگلی خبر کا ڈیویٹ کارٹ سے شاپنگ کرنا سستہ ہو جائے گا جیہاں اس خبر کو سمجھیں گے میرے سیوگی اکشے واجپی سے جیہاں شریقانت نئے سال سے ڈیویٹ کارٹ سے شاپنگ کرنا سستہ ہو جائے گا ڈیجیٹل ٹرانجیکشن کو بڑھاوا دینے کے لیے ریزر بینک آف انڈیا نے یہ قدم اٹھایا ہے دراصل ربی آئی نے مرچنٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ MDR میں بدلاف کر دیا ہے اس کا نیا طریقہ پیش کیا ہے کوئی بھی بینک اب چھوٹے کاروباری سے ہل ٹرانجیکشن پر دو سو روپے اور بڑے کاروباری سے ایک ہزار روپے سے زیادہ نہیں وصول سکیں گے تو جب یہ چارج کم لگے گا تو بینکوں کو دکانداروں کو بینکوں کو کم پیمنٹ کرنا ہوگا تو اس سے جو ڈیویٹ کارٹ کا یوز ہے وہ عام لوگوں کے بیچ میں بڑھے گا ان کو زیادہ پیسہ نہیں دینا ہوگا ڈیجیٹل ٹرانجیکشن کو بڑھانے کے لیے ایک قدم اٹھایا گیا ہے اور ایک جنوری سے آر بی آئی کا یہ نیا آرڈر لاغو ہو جائے گا بلکل تو یعنی کہ نئے سال میں اس کا آپ کو فائدہ ملے گا تو ان تمام خبروں پر لگاتار آپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے دینک بھاسکر ڈاٹ کام